ہم سب جانتے ہیں کہ عرب پر اسلام کے آنے کے بعد خلافت کا نظام رائی ہو چکا تھا لیکن آج چودہ سو سال کے بعد جب ہم اس خطے پر نظر ڈالے تو ہمیں خلافت کی بجائے بادشاہت نظر آتی ہے ہمیں ایک ایسا خاندان نظر آتا ہے جو پچھلے سو سے زائد سالوں پر اس خطے پر حکم رانی کر رہا ہے وہ اسلامی ریاست جو دور دور تک پھیل چکی تھی اب اس کی جگہ انیس سو بتیسے سعودی بادشاہت نے لے لی ہے آخر کون ہیں یہ آل سعود اور انہوں نے بلیک گولڈ یعنی تیل سے مالا مال اس خطے کو کس طریقے سے حاصل کیا جسے آج دنیا کینگڈم آف سعودی عربیہ کے نام سے جانتی ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو آل سعود اور سعودی عربیہ کی تخلیق کی تاریخ کے بارے میں ایسی معلومات سے اگاہ کروں گا جسے زیادہ تار افراد لا علم ہیں تو اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے تاکہ مزید ایسی ویڈیوز کو آپ تک پہنچایا جا سکے اور آپ آگاہ رہ سکے ہماری کہانی کا آغاز سترہ سو ستائیس سے ہوتا ہے جب نجد کے ایک چھوٹے سے قسمے دیلیا پر محمد بن سعود نے اپنے بھائیوں کو ہرا کر قبضہ کر لیا لیکن اس چھوٹے سے قسمے کی حکومت کیسے آج کے موڈرن سعودی عربیہ کی شکل اختیار کر لی یہ سمجھنے سے پہلے اس وقت کے ان علاقوں کی جیوگرافی سمجھنا انتہائی ضروری ہے آج کا سعودی عرب اتفاق چار مختلف علاقوں پر مشتمل تھا حجاز، نجد، مشرقی عرب کے علاقے جنہیں احسا کہا جاتا تھا اور شمالی عرب کا علاقہ اسیر، نجد کے ایک اور علاقے اولینہ میں ایک مذہبی سکولر محمد بن عبدالوحاب اس وقت کے روایتی مذہبی سکول آف تھوڑ سے ہٹ کر مذہب اسلام کا ایک اور نظریہ پیش کر رہا تھا اور عوام میں مقبول بھی ہو رہا تھا لیکن اس کی تعلیمات کی بدولت وہاں کے حکمران عثمان عبد محمد نے اسے وہاں سے نکال دیا جس کی وجہ سے محمد بن عبدالوحاب نے دیریہ کا رخ کیا اور وہاں پر پناہ مانگی دیریہ کا محمد بن سعود اس کی تعلیمات سے بہت متاثر ہوا دونوں نے ایک الائنس بنایا جس کے تحت ایک ایسی ریاست کا وجود میں لانا تھا جو پورے عرب کی ترجمانی کرے اور جہاں اسلام کی صحیح تعلیمات پھیل سکے محمد بن عبدالوحاب اپنی تعلیمات کا ذریعہ لوگوں کو جہاد پر اقصا کر محمد بن سعود کی فوج میں شامل کرواتا یہ ریاست بہت تیزی سے پھیلی وہ جہاں بھی حملہ کرنے جاتا لوگوں کو پہلے تین مرتبہ وہابی ہونے کی دعوت دیتا اگر دعوت قبول نہ کی جاتی تو وہ حملہ کر دیتا اور لاشوں کے امبار لگا دیتا لیکن محمد بن سعود سترہ سو پینسٹ میں مر گیا اور اس کا بیٹا عبدالعزیز بن محمد اس سعودی ریاست کا نیا حکمران بنا محمد بن سعود اور محمد بن عبدالوحاب نے جن حصولوں پر یہ ریاست بنائی آج کا سعودی عرب بھی انہی حصولوں پر کھڑا ہے محمد بن سعود کی موت تک نئی لوگوں کی اکثریت وہابی ہو چکی تھی عبدالعزیز بن محمد نے جل ہی ریاست کو بھی فتح کر لیا جس کے بعد محمد بن عبدالوحاب نے اپنے تمام معاملات عبدالعزیز بن محمد کے حوالے کیا اور خود تبلیغ پر چل پڑا حجاز کا علاقہ اس وقت شیریف آف مکہ غالب بن مسید کے زیرے اثر تھا جو کہ خود سلطنت عثمانیہ کے زیرے اثر تھا سعودیوں کی بڑھتی طاقت دے کر اس نے ستنہ سو تیرانے میں سعودیوں سے جنگ کا آغاز کیا غالب بن مسید نے سلطنت عثمانیہ کو سعودیوں کے بارے میں آگاہ کیا اور ان سے مدد مانگی سعودی خود بھی عثمانیوں کے خلاف تھے کیونکہ محمد بن عبدالوحاب ان کو ایک گمراہ عقیدے پر سمجھتا تھا 1802 میں عبدالعزیز نے حجاز کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا اور خون کی ندیاں بہا دی جیسے طائف کے شہر میں مردوں کو قتل کر دیا گیا جبکہ عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا پھر 1803 میں مکہ بھی ان کے کنٹرول میں آ گیا اور مکہ کے مذہبی لوگوں نے ان کے ساتھ الائنس کا فیصلہ کیا سعودیوں کے حملے اب شام عراق اور یمن تک پہنچ چکے تھے 1802 میں سعودیوں نے کربلا پر بھی قبضہ کر لیا یہ وہابی دوسرے فرقوں کی نسبت شیعوں سے دگنی نفرت کرتے تھے کربلا میں ان کا مقصد حکمرانی کرنا بلکل نہیں تھا یہاں انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں شیعوں کی عبادی کو قتل کیا سونا زیور اور اونٹو سمیت جو ان کے ہاتھ لگا انہوں نے لوٹ لیا امام حسین کے مزار کے گنبت کو تباہ کر دیا گیا پھر عبدالعزیز بن محمد نجد واپس آ گیا لیکن 1803 میں نماز پڑھتے وقت اسے ایک فارسی نے قتل کر دیا عبدالعزیز کے بعد اس کا بیٹا سعود بن عبدالعزیز نیا حکمران بنا اس کے دور میں یہ سعودی ریاست بہت تیزی سے پھیلی اور اسی لیے اسے سعود القبیر یعنی سعودی گریٹ بھی کہا جاتا ہے اپنے وہابی نظریات کے تحت اس نے مکہ میں تمام مزار تباہ کر دیئے یہ وہابی ایڈیالوجی کے علاوہ زیادہ تر فرقوں کو کافش سمجھتا تھا اور اسی وجہ سے اس نے مصر شام اور سلطنت عثمانیہ کی تمام حامی ریاستوں پر حج اور عمرے پر پبندی لگا دی مقدس مقامات پر پبندی سلطنت عثمانیہ سمیت تمام مسلمانوں کو حضم نہیں ہوئی اور انہوں نے سعودی حکومت کے خلاف کاروائی کا فیصلہ کیا اور 1813 میں حجاز کو سعودی ریاست کے قبضے سے آزاد کروا لیا بہرحال سعود بن عبدالعزیز 1814 میں بخار کی وجہ سے مر گیا اور اس کا بیٹا عبداللہ بن سعود السعود اس پہلی سعودی ریاست کا آخری حکمران بنا جس کا انجام نہایت برا ہونے والا تھا عثمانی سلطان مصطفیٰ چہارم نے مصر میں اپنے وائس رائے محمد علی پاشا کو اپنے علاقے واپس لینے کا حکم دیا اور اس نے اپنے بیٹے ابراہیم پاشا کو اس کام پر لگا دیا جس نے صرف چار سالوں میں اس پہلی سعودی ریاست کو ملیہ میٹ کر کے رکھ دیا ان مصری فورسز نے 1818 میں دیجیا شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی السعود قبیلے کے کئی افراد کو گرفتار کر کے مصر اور استمبول بھیج دیا گیا عبداللہ بن سعود کے تین بھائیوں سمیت 18 سعودی فیملی کے ممران کو قتل کر دیا گیا جبکہ عبداللہ اور اس کے تین بیٹوں کو استمبول لیا گیا اور یہاں پر ان پر ٹرچر کیا گیا چونکہ وہابیوں کے مطابق موسیقی ایک بہت بڑا گناہ تھی تو انہیں زبردستی موسیقی سنائی گئی اور پھر اس پہلی سعودی ریاست کے آخری حکمران عبداللہ بن سعود اور اس کے تین بیٹوں کا سر استمبول کے چوک میں کٹ دیا گیا اور اس طرح یہ پہلی سعودی ریاست اپنے اختتام کو پہنچیں سچ پوچھئے تو سعودی اور سلطنت عثمانیہ دونوں اپنے اپنے مذہب اور حکمرانی کے جنوب میں پاگل تھے طاقت کے حصول کے لیے دونوں نے اسلام کا نام استعمال کر کے درندگی کی مثالیں قائم کر دی عثمانیوں اور سعودی حکومت کی اس لڑائی کے دور کو وہابی وار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے پھر اگلے چھ سال ان عراقوں پر نسیوں کا قبضہ رہا لیکن سعودی حکومت کے بانی محمد بن سعود کے ایک اور کوتے ترکی بن عبداللہ ابن محمد جو کہ اٹھارہ سو اٹھارہ میں مصریوں کی گرفتاری سے بچ نکلا تھا اس نے اٹھارہ سو چوبیس میں مصریوں کو ریاض سے نکال پھینکا اور ریاض پر قبضہ کر کے دوسری سعودی حکومت کا بانی بنا اس نے ریاض کو اپنا کیپٹل بنایا یہ دوسری سعودی حکومت البتہ اب بھی وہابی سکول آف ہارٹ کو فالو کرتی تھی لیکن پہلی سعودی ریاست کے مقابلے میں اس ریاست میں مذہبی جنون بہت کم تھا اٹھارہ سو چونتیس میں ترکی بن عبداللہ کو اس کے کزن نے مار ڈالا اور اس کا بیٹا فیصل بن ترکی نیا حکمران بنا لیکن اٹھارہ سو اٹھارہ سو اٹھتیس میں عثمانی پھر اس کو قید کر کے مشل لے گئے اور سعود خاندان کے ایک اور فرد خالد بن سعود کو نیا حکمران بنا دیا اٹھارہ سو تالیس میں فیصل کو رہا کر دیا گیا اور اس نے ہائل کیا رشید فیملی کی مدد سے اپنے علاقے بہ آسانی واپس حاصل کر لیے اپنے اس دوسرے دور میں فیصل بن ترکی نے سلطنت عثمانیہ سے اپنے تعلقات کافی بہتر رکھے فیصل بن ترکی نے اٹھارہ سو پینسٹھ تک اس سلطنت کو بڑی کامیابی سے چلایا لیکن اٹھارہ سو پینسٹھ میں ایک لمبی بیماری کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی جس کے بعد یہ دوسری سعودی لیاست زوال کا شکار ہو گئی اور اس کے بیٹوں کی اندرونی لڑائی اس لیاست کو دیمک کی طرح کھا گئی فیصل کے چار بیٹے تھے عبداللہ، سعود، محمد اور عبدالرحمن فیصل کے بعد اس کا بیٹا عبداللہ نیا حکمران بنا لیکن بہت ہی جلد اس کے بھائیوں نے اس کی حکمرانی کو چیلنج کیا اور پھر یہ تک سعودی ریاست کے اختتام تک کبھی ایک بھائی کی جولی میں گرا تو کبھی دوسرے بھائی کی جولی میں گرا اور اٹھانہ سو ایکانوے میں الرشید خاندان نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے دوسری سعودی ریاست کا اوفیشلی خاتمہ کر دیا اور خود قابض ہو گئے اس شکست کے بعد فیصل بن ترکی کا بیٹا عبدالرحمن اپنی فیملی کے ساتھ کوئیت چلا گیا اور اگلے کئی سال وہی رہا لیکن انیس سو دو میں اس کے بیس سالہ بیٹے عبدالعزیز نے دوبارہ سعودی ریاست بنانے کا بیڑا اٹھایا اور اپنے چند فالورز کے ساتھ ریاض کے مصمت قلعے پر قبضہ کر کے وہاں کے گورنر کو مار ڈالا اور ریاض پر قبضہ کر لیا ریاض پر قبضہ کرنے سے اس نے تیسری سعودی ریاست کا وجود رکھا جو کہ آگے چل کے آج کے مارڈن سعودی ریڈیا کی شکل اختیار کرنے والی تھی اگلے تیس سال عبدالعزیز نے اپنے خاندان کی حکومت کو سینٹرل عرب تک پھیرایا اس کے تین بڑے دشمن تھے حائل کے علاقے میں الرشید خاندان عجاز میں مکہ کے شریف اور الحسان سلطنت عثمانیہ 1912 تک وہ نجت سمید عرب کے مشرقی ساحل تک فاتح ہو چکا تھا اسی زمانے میں اخوان نامی جہادی گروہ پھی عبدالعزیز کے ساتھ آمیلا جو آنے والے وقت میں سعودی عرب کے قیام میں ایک امپورٹنٹ کردار نبانے والا تھا عبدالعزیز نے 1913 میں عثمانیوں سے الحسا کا علاقہ بھی چھین لیا اور یہی وہ علاقہ ہے جہاں سے سعودیوں کی تقدیر بدلنے والی تھی کیونکہ یہ علاقہ تیل سے مالا مال تھا پھر 1914 میں پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی برطانوی جو کہ ابھی تک عبدالعزیز کی کئی کوششوں کے باوجود اس کا ساتھ دینے سے کترہ رہے تھے جنگ عظیم میں عثمانیوں کو اپنے خلاف ہونے کی وجہ سے انہوں نے سعودیوں کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا شروع کر دیئے 1915 میں عبدالعزیز اور برطانوی سرکار نے پریٹی آف ڈیرن سائنڈ کی جس کے تحت سعودی ریاست تب برطانوی حفاظت میں تھی اور بدلے میں سعودیوں نے عثمانیوں کے خلاف برطانیہ کا پہلی جنگ عظیم میں ساتھ دینے کا فیصلہ کیا لیکن یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ برطانوی شیریف آف مکہ حسین بن علی کی سپورٹ کا اعلان بھی کر چکے تھے اور تھومس ایڈورڈ لورنس جسے لورنس آف عربیا بھی کہا جاتا ہے اسے حسین بن علی کے پاس گیج چکے تھے انیس سو سولہ میں حسین بن علی نے برطانیہ اور فرانس کی مدد سے ایک بڑی عرب لیاست کے حصول کے لیے سلطنت عثمانیہ کے خلاف جنگ کا آغاز کیا جسے عرب ڈیوورٹ بھی کہا جاتا ہے جس کی وجہ سے عثمانیوں کی طاقت اس علاقے میں نہ ہونے کے برابر رہ گئی پہلی جنگ عظیم میں عثمانیوں کو شکست ہوئی اور اس طرح سلطنت عثمانیہ اپنے انجام کو پہنچی سعودیوں کی تاریخ کی سب سے بڑی رکاوٹ اب دور ہو چکی تھی سعودی جو کہ عثمانیوں کے خلاف کوئی قدم اٹھانے سے گریز نہیں کرتے تھے انہوں نے شیریف آف مکہ سے دشمنی کی وجہ سے اس عرب ریوالٹ میں شامل ہونے سے ایک پریز کیا اور اپنا تمام تر فوکس الرشید خاندان کو ہرانے پر لگایا انیس سو اکیس میں وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئے اب عبدالعزیز نے اپنا رخ حجاز کی طرف کیا حسین بن علی جو کہ برطانیہ کی سپورٹ رکھتا تھا برطانیہ نے نہ صرف اس کی مدد سے انکار کیا بلکہ سعودیوں کو سپورٹ بھی کیا برطانیہ نے سعودیوں کو روکنے کے لیے حسین بن علی کو بیل فورڈ ڈیکلیریشن پر رضا مند کرنا چاہا جس پر حسین بن علی نے انکار کیا اور برطانیہ نے سعودیوں کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا عبدالعزیز نے اخوان گروپ کے ذریعے حجاز پر چڑھائی شروع کر دی اور 1925 کے اختتام تک اخوان نے حجاز کو عبدالعزیز کے حوالے کیا 10 جنوری 1926 کو عبدالعزیز نے اپنے آپ کو حجاز کا بادشاہ ڈیکلیر کر دیا 20 مئی 1927 کو پریٹی آف جبدہ سائن کی گئی جس کے تحت برطانیہ نے عبدالعزیز کے علاقوں کی آزادی کو تسلیم کر لیا اخوان جو کہ وہابیوں کے علاوہ تمام مسلمانوں کو کافر سمجھے تھے انہوں نے حجاز کی کیمپین کے بعد برطانیہ کے انڈر کنٹرول عراق اور کوئیت میں بھی وہابی عظم پھیلانے کا فیصلہ کیا عبدالعزیز برطانیہ کے ساتھ مخالفت نہیں چاہتا تھا اور اس نے اخوان کے اس مطالبے کو مسترد کر دیا جس پر اخوان نے بغاوت کا اعلان کیا لیکن عبدالعزیز نے سبیلہ کی لڑائی میں اپنے پرانے ساتھی اخوان کو شکست دی اور نہ صرف شکست دی بلکہ اخوان کے تمام لیڈرز کو قتل کر دیا گیا عبدالعزیز جو کہ ابھی تک حجاز اور نجت کی الگ الگ ریاستوں پر حکومت کرتا تھا 23 ستمبر 1932 تو اس نے ان ریاستوں کو ایک ملک کے طور پر اکٹھا کیا اور اس طرح آج کے سعودی عرب کی ریاست وجود میں آئی عبدالعزیز بن عبدالرحمان السعود سعودی عرب کا پہلا بادشاہ بنا اور 9 نومبر 1953 کو اپنی موت تک سعودی عرب کا بادشاہ رہا کہا جاتا ہے کہ اس کے سو سے زائد بچے تھے اور آج تک اس کی اولاد ہی سعودی عرب پر حکومت کر رہی ہے سلمان بن عبدالعزیز جو کہ سعودی عرب کا موجودہ بادشاہ ہے وہ عبدالعزیز بن عبدالرحمان کا 25 بیٹا ہے آج سعودی عرب دنیا کے امیر ترین ملکوں میں سے ایک ہے بادشاہت ہونے کے باوجود سعودی عرب دنیا کے ترقی آفتہ ملکوں میں سے ایک کیسے بنا بعد میں آنے والے بادشاہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا یہ سب جوابات اپنی کسی اگلی ویڈیو میں آپ تک پہنچائیں گے تو اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے تاکہ مزید ایسی ویڈیوز کو آپ تک پہنچایا جا سکے اور آپ آگاہ رہ سکیں